مرحبا گاؤں کا نام ہے راج گھاٹ یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دھان کی کھیتیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ جو سامنے آپ کو گاؤں دکھ رہا ہے یہ ہے گاؤں راج گھاٹ میں جا رہا ہوں یہ ہے بندہ ہے بندے کے اس طرف دیکھیں پاڑ کس طرح ہے اور دوسری طرف دیکھیں دھان کی کھیتیاں کتنی زبردست ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گاؤں ہے گاؤں کے اس طرف دھان کی کھیتی ہریالی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے ندی ہے رابطی ندی جو ہے ہر سال یہاں پر ہر سال باڑھ آتا ہے اس سال بھی آیا ہے بہت زبردست طریقے سے آیا ہے یہ بندہ ہی جو ہے ہر سال اس گاؤں ان گاؤں والوں کو بچا لیتا ہے یہ پانی اس طرف نہیں آتا ہے اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو یہ ہر سال رابطی ندی کا باڑھ اس گاؤں میں آتا اور اس گاؤں میں ہر سال تقریباً باڑھ آتا یہ کھیتیاں جو آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں کھیتی وغیرہ یہ گاؤں وغیرہ بلکل نہیں ہوتا لیکن یہ جو بندہ بندہ ہوا ہے اس کے وجہ سے ہر سال یہ گاؤں بچا ہوا رہتا ہے باڑھ کا گاؤں کی دوسری طرف ہر جگہ پانی آ جاتا ہے مگر ہمارے گاؤں میں پانی کبھی نہیں آیا اسی بندے سے آگے واپس ہو جاتا ہے مگر گاؤں میں پانی کبھی نہیں گیا یہ اللہ کا کرم ہے بہت بڑا ہے اللہ کا حسان ہے کہ اس بندے کے ذریعے اللہ میں بچا لیتا ہے ہر سال وہ دیکھو سامنے جو دیکھ رہی ہوا ہمارے گاؤں کی مسجد ہے تو دوستو آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کے بلوگز دکھاتے رہتے ہیں اور کچھ ٹیک کی باتیں بتاتے رہتے ہیں پر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دیکھئے کس طرح یہ پانی ہے دیکھے دور دور تک صرف پانی ہی نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ بہت زبردست باڑھاتا ہے ابھی تو یہ کم ہے تھوڑا اس بندے پہ میں کھڑا ہوں اس وقت یہ بندہ پورا بھلے بس ایک ہاتھ دو ہاتھ بچتا ہے ہر سال انہیں تو پانی گاؤں کے اس طرف آ جائے مگر ایسا کبھی آج تک ہوا نہیں ہے